اسلام علیکم جی میرا نام ہے عظیم اور آج ہم ایک انبوکسنگ اور ایک چھوٹا سا ریویو کرنے جا رہے ہیں ایس کے فینز کا انورٹر موڈل اور اس فین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک تو انورٹر ٹکنالوجی میں یود ہوتا ہے جیسے ہمارے فریج جیسی اور واشنگ مشین اب انورٹر آ چکے ہیں اس طرح سیلنگ فین بھی اب انورٹر آ چکے ہیں اور سب سے بڑی اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیمر اور کیپیسٹر ریوز نہیں ہوتا اس کے اندر جو ہے اس کا ریموٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو کوپر وائرنگ ہوتی ہے تو چلیئے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سمان موجود ہے کچھ شکایڈ لینڈز یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد باکس اپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک اس کی اس کا حکم موجود ہے جس سے یہ ہنگ ہوگا یہ ہمارے پاس ریموٹ میں موجود ہے اس کی ریموٹ کی جو فنکشن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس میں چار سے پانچ کلر آتے ہیں ہم نے اس وقت جو ایس کو وائٹ میں آرڈر کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر اور اس کو اب میں انسٹال کر کے پھر میں اس ویڈیو کانٹینیو کرتا ہوں پھر آپ کو میں اس کے باقی فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں جی دوستوں تو فین ہم نے یہاں پہ انسٹال کروا لیا ہے اور یہ اس کا ریموٹ ہے ہمارے پاس تو جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو کوئی ڈیمر نہیں ہوتا آپ نے صرف یہاں سے ایک سویچ آن کرنا ہے یہ آف ہے یہ آن کریں گے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فین آٹومیٹک لیور نہیں ہوگا یہ آپ کو یہاں سے ریموٹ ہے اس کا اس میں ریموٹ میں باقی جو بٹنز ہیں ایک تو ہمارے پاس بیسیک آف آن کا بٹن ہے یہاں سلیپ موڈ کا ہے سمارٹ چیز آٹومیٹک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹائمی وغیرہ کا ہے یہ اس فیچر تو خیر ہمارے یوز میں نہیں آئیں گے تو ہم اس کو سب سے پہلے آن کر لیتے ہیں تو یہ میں اس کو ہن کا بٹنیاں سے پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو بیپ کی وعد ہے یہ اس کا مطلب اب یہ ہوتا سلو ہون ہے پہلے یہ بہت سلو ہون ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ پکرتا ہے اور انورٹر ہونے کی وجہ سے ایک بات کہ یہ انورٹر ہونے کی وجہ سے اس کی سپیڈ میں بالکل بھی فرق نہیں ہے بلکہ یہ نارمل جو فینز ہیں ان سے بھی ان کے یاد تو برابر ہے بلکہ کچھ فینز سے تو یہ زیادہ تیز بھی ہے تو ابھی یہ آن ہوا ہے جہاں اس کی سپیڈ شاید اس کی آواز سے آپ اندازہ لگا لے گا یہ کتنی اس کی زیادہ سپیڈ ہیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی بھی سلو ہے میں اس کو ون ایکچلی بہت سب سے زیادہ لو ہے اور سکس اس کی ہائی سپیڈ ہے تو یہ ابھی تقریباً تری یا فور پہ چل رہا ہے میں اس کو سکس پہ چلابتا ہوں یہ اور زیادہ تیز ہو گیا شاید آپ کو فینز کی آواز سے اندازہ ہو رہا ہو کہ یہ کتنا تیز چل رہا ہے تو اسی طرح آپ اپنی مردی کی سپیڈ جو ہے کیونکہ ڈیمر اس میں نہیں ہوتا تو سارا جو سپیڈ کا کنٹرول ہے وہ آپ نے اسی سے لینا ہوتا ہے آپ اس کو چار پہ چلائیں دو پہ چلائیں خاص طور پر جن کمروں میں ائر کنڈیشن لگا ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ریموٹ سے ہی جو ہے وہ فین کی سپیڈ کو کم یا دادہ کر لیتے ہیں تو ایک تو اس فین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ریموٹ ہے دوسرا اس میں کیپیسٹر نہیں ہے اس لیے اس کی سپیڈ بھی جو ہے وہ ایک یا دو سال بعد امید ہے کہ کم نہیں ہوگی سیکنڈ اس میں کوئی ڈیمر نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہے انورٹر ہے لیکن کیونکہ یہ اس کے فینز کی طرف سے آتا ہے تو اس کے فینز جو ہے وہ ان کا میار کافی اچھا ہے تو اس لیے امید کر سکتے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے انورٹر لکھا ہے تو یہ ٹکنالوجی بھی انورٹری ہوگی اور اس کا بل جو ہے وہ کافی ہی کم آئے گا پرائز کی بات کرنا ہے تو دیفنیٹلی ایک تو یہ انورٹر فین ہے تو اس کی انورٹر جسے انورٹر ایر کنڈیشنل جو ہے وہ مہنگی ہوتے ہیں اسی طرح یہ انورٹر فینز بھی ہے وہ عام فینز کی نسبت جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگ ہے یہ والا جو موڈل ہمارے پاس موجود ہے یہ جو اس کی جو پرائز ہے وہ تقریب بنایا ہے ساڑھے آٹھ ہزار پے اور یہ دیفرنٹ سیٹیز میں اب یہ میں نے آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار پے لیے کا آپ کو بتایا ہے تو یہ اگر آپ کو چاہیے ہو آپ کو کسی دوسرے شہر میں تو میں یہ آپ کو ڈیلیور بھی کروا سکتا ہوں اگر آپ کو لینا ہے تو اس کی پرائز ساڑھے آٹھ ہزار پے ہے اور پلس ڈیلیوری چارجز ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو اپنی کسی قریبی اگر آپ کے بس کوئی الیکٹریشن کے دکان ہے تو وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے مانگوائیں گے تو میں آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار میں یہ پلس ڈیلیوری چارجز میں آپ کو رینج کر دوں گا پاکستان کے کسی بھی سیٹی میں چلی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ بس اپ ڈیٹ کرنی تھی ہے ان بیٹر فینس کے بارے میں اپنا خیال لکھئے گا کوئی کمنٹ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میری جیل آپ پوچھ سکتے ہیں